براڈوے تو ہڈے ویدیش جاندے سپنے انو دے ویگا حقیقت دی اڑا اور جو آپ ڈیورنگ ڈا سٹڈی بھی لے سکتے ہیں سو ڈیورنگ ڈا سٹڈی اگر آپ ایک اچھی انکم والی جوب ڈھونڈتے ہیں تو آپ اپنا انٹرنیشنل ڈرائنگ لائسنس ضرور لے کے جائیں آپ اپنے پولیس سے پی سی سی کا سیٹیفکیٹ پولیس کلیرنس سیٹیفکیٹ اپنے پاسپورٹ سے ضرور لے کے جائیں کیونکہ جو سکیورٹیز کی جوب ہیں وہ اس پی سی سی کے بینا آپ کو نہیں ملے گی تو یہ دو جوبز میں آپ بہت زیادہ ہائیلی پیڈ ہو سکتے ہیں تھرڈ چیز جس کی سکل آپ وہاں پر جا کے بنا سکتے ہیں that is care home worker care home worker کے اندر بھی ایک چھوٹا سا online course ہوتا ہے جو آپ وہاں پر جا کے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس trade کے اندر بھی بہت ہائی پیڈ جوبز آپ کو مل سکتی ہیں دیورنگ سٹڈی مطلب ایوریج جو یوکے کی پارٹ ٹائنگ جب آپ کام کرتے ہو جو ایوریج سیلری ہوتی ہے وہ نائن پاؤنڈ کے آس پاس ہے بٹ اگر آپ ان trades میں جاتے ہو تو آپ دس بارہ تیرہ پاؤنڈ پر آور کما سکتے ہو this is a very much possible stuff اب یہ بات ہوگی سٹڈی کے دوران اب بات کرتے ہیں سٹڈی کے بعد والی سو سٹڈی کے بعد اسی سطح سے آپ اپنے courses کو design کر سکتے ہیں سو سٹڈی کے بعد کی بات کریں تو nursing is a highly demanded field IT is a highly demanded field جو بچے IT سے connected ہے اگر وہ basic بھی یہاں سے سیکھ کے چلے جائیں چاہے وہ wordpress سیکھ کے چلے جائیں چاہے وہ php mysql سیکھ کے چلے جائیں مطلب کچھ بھی ایسے tools جن سے آپ web development کر سکتے ہیں اور web development کی بہت زیادہ short skill وہاں پر ہے بہت زیادہ shortage ہے skill لوگوں کی سو اس میں آپ پر آپ سے fit ہو سکتے ہیں اگر آپ web developer ہیں تو اسی کے حساب سے اپنے IT کے courses کو آپ opt کر سکتے ہیں اسی طرح سے دوسری fields میں بات کریں تو hotel management is very demanding field although hotel management کے courses جو ہیں وہ ہر university میں نہیں ملتے options بہت limited ہوتی ہیں but yes وہاں پر دوسرے end پر یہ ایک demanding sector ہے اس کے علاوہ engineering کی ہر field always demanding رہے گی اس میں آپ جا سکتے ہو جب آپ business courses کرتے ہو جس میں mostly بچے جا سکتے ہیں اور visa لے سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں تو اس کے اندر جب آپ نے jobs ڈھونڈنی ہے دوستو تو target آپ جب study کرتے ہو جو بھی part time job کرتے ہو اگر آپ اس میں settle ہونے کی بھی سوچ رہے ہو تو چھوٹی companies کو ڈھونڈنا کریں MNCs کو ڈھونڈیں sorry MNC کہہ رہا ہوں small and large scale industries کو ڈھونڈیں جیسے مطلب ماللوں کی ہمارے یہاں immigration firms ہیں وہاں پر law firms ہوتی ہیں ٹھیک ہے نہیں اسی طرح کے اور customer service کی الگ الگ طرح کی companies ہوتی ہیں bills کی ہوتی ہیں thread cards کی ہوتی ہیں بہت ساری چیزوں کی ایسی ہوتی ہیں تو ان کے اوپر اپنی R&D ضرور کرنی شروع کریں کیونکہ business والے جو students ہیں وہ mostly اسی industry میں fit ہو سکتے ہیں otherwise وہ کہیں fit نہیں ہو پائیں گے تو وہ جو سمیں ہوتا ہے اس کو خراب نہ کریں اس کو صرف partyوں میں یا ادھر ادھر گھومنے میں ویسٹ نہ کریں یا آپ store کی jobs کرنے میں ویسٹ نہ کریں اس کے ساتھ ساتھ کیسی کیسی companies میں آپ jobs لے سکتے ہو ان کے اوپر بھی work out کریں possibilities اس میں بھی بن سکتے ہیں بہت وہ short skill میں نہیں آتا اور جو میں نے بتایا تھے ان میں بہت زیادہ short skill لوگوں کی ضرورت ہے تو اس میں آپ نشچنٹ ہو کر بے فکر ہو کر اپنا future بنا سکتے ہیں سو آگے بھی اس چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں تاکہ آپ UK study visa کو لے کے ہر latest important update حاصل کرتے رہیں اور January intake کے لیے جو بچے apply کرنا چاہتے ہیں they should not delay because بہت کم options ہیں January intake میں hardly 42-45 universities recruit کر رہی ہیں اور اس میں سے صرف 10-15 universities ہیں جو plus 2 student مطلب UG programs جن کے open ہیں پروگرام open ہے تو پلس 2 والوں کو تھوڑا جلدی کرنا ہے graduate والوں کے مقابلے apply کرنے کے process میں اور Broadway کے ساتھ apply کر سکتے ہو UK visa کے لیے تو اس میں آپ ہماری ساری services لے سکتے ہو اور آپ package کے روپ میں apply کر سکتے ہو سارے پیسے visa لگنے کے بعد دے سکتے ہو سو نشچنٹ رہیں آپ کے کوئی بھی problems ہیں doubts ہیں confusions ہیں profiles کو دیکھیں تو میں چاہوں گا Broadway کی teams ملیں آپ ہمارے الگ الگ offices جمہو پنجاب کے کئی جگہ حریانہ نیو ڈیلی احمد آباد گجرات میں آکے نشچنٹ ہوکے Broadway کی team سے ملیں اور اپنی applications کو جلدی سے جلدی submit کریں thank you